نمشکار درشکو جائے سری کرشنا سواگت ہے آپ کا ہمارے چینل وی آر ایسٹرولوجی میں درشکو نیائے کے دیوتا شنیدیو مارگی ہونے والے ہیں اس کا کنیا راسی والوں پر کیا پرباو پڑے گا اس ویڈیو میں ہم چرچہ کریں گے دیکھئے شنیدیو کافی لمبے سمیے سے وکری چل رہے تھے جو کی آپ کی راسی سے چھٹے باؤ میں گوچر کر رہے تھے اب دیکھئے شنیدیو گوچر تو چھٹے باؤ میں کریں گے پرنتو جب مارگی ہو جائیں گے تو آپ کے لئے شو بفل دینے کے لئے بات دے ہو جائیں گے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ شنیدیو شنیدیو چار نومبر دوہجار تئیس کو دوپیر بارہ بچ کے پینتیس منٹ پر کم براسی میں مارگی ہوں گے اور تیس جون دوہجار چوئیس تک یہ مارگی رہیں گے یعنی شنیدیو شنیدیو کال دیکھا جائے تو قریب آٹھ مہینے کا رہنے والا ہے دیکھئے درشکوں آٹھ مہینے کا سمیں کافی زیادہ ہوتا ہے کسی ویکتی کے جیون میں اگر آپ کچھ نیا کرنا چاہتے ہیں کچھ بڑا کرنا چاہتے ہیں تو یہ سمیں کافی شب ہوگا اب دیکھئے آپ کو یہ کس طرح سے پرباویت کریں گے اس کی وستار سے ہم چرچہ کرتے ہیں کنیا راسی والوں کے لئے شنیدیو پنچم اور ششت باؤ کے مالک بنتے ہیں ابھی شنیدیو نے آپ کے لئے کافی زیادہ باد آئے اور ایک طرح سے سنگرز کو بڑھا رکھا ہے کیونکہ ششت باؤ میں شنیدیو محنت بہت کرواتے ہیں یہ تو نشچت ہے پرنتو اب جو یہ مارگی ہو جائیں گے تو آپ کو ان کی محنت کا فل ملنے لگے گا آپ جو کرم کر رہے ہیں ان کا فل شنیدیو آپ کو دینے لگیں گے سب سے پہلے تو یہ آپ کے پنچم باؤ سے جو بھی نردارت فل ہوتے ہیں ان میں صوبتہ لائیں گے یعنی دیکھئے یہ اس باؤ سے ہم دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کی گیان کو آپ کی شکشہ کو یعنی جو لوگ ودھیارتی ہیں ان کے لئے سمیں کافی شوب آنے والا ہے اب اگر آپ کی پڑھائی میں من نہیں لگ رہا تھا تو پڑھائی کافی اچھی ہوگی یا پھر کوئی اگزام لگ رہے آنے والی ہے تو نشچت طور پر آپ سفل ہو سکتے ہیں پورے یوگ بنے ہوئے ہیں چار نومبر کے بعد میں آپ کو پریاس کرنا چاہیے کمپیٹیشٹر اگزام کی تیاری کر رہے ہیں تو کنیا راسی والوں کے لئے سمیں کافی شوب رہنے والا ہے سفلتہ آپ کو جرور ملے گی اس کے بعد دیکھئے درشکوں پنچم بھاو ہمارے سنتان کا ہوتا ہے تو کنیا راسی کے جاتکوں کو اگر سنتان سے سمبندی تو کوئی بھی چنتہ ہیں تھی سنتان کا سواستے خراب تھا سنتان سے سمبندی تو کوئی بھی چنتہ ہیں تھی تو وہ دور ہو جائیں گی ایسے یوگ اچھے بن رہے ہیں اس کے بعد دیکھئے درشکوں پنچم بھاو سے ہم اکسمک چیزوں کا بھی ویچار کرتے ہیں آپ کو اگر اب شیئر مارکٹ وغیرے میں کام کرتے ہیں انویسٹمنٹ کر رکھا ہے وہاں پر تو یہ آپ کے لئے شوب سمیں رہے گا یہاں سے آپ کو اچانک کوئی بڑا دھنلاب ہو سکتا ہے آپ کے انویسٹمنٹ کا شوب فل آپ کو ملنے والا ہے شنیدیو کے قارن تو استطیتیاں کافی اچھی بن رہی ہے آپ کے لئے دیکھا جائے تو اس کے بعد درشکوں ہم ایک بات یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ششت بھاو سے ہم نوکری کا ویچار کرتے ہیں تو اگر آپ نوکری پیشہ لوگ ہیں نوکری کرتے ہیں تو آپ کے لئے سمیں کافی شوب رہے گا کیونکہ یہاں پر پروموشن کے یوم شنیدیو بنانے والے ہیں کافی سمیں سے اگر کوئی پروموشن اٹھکا ہوا تھا آپ کا کسی طرح کی پریشانی تھی کاری چھترم میں سینئرز کے ساتھ میں تو وہ دور ہونے والی ہے کلکز کے ساتھ میں کوئی پریشانی تھی وہ سب دور ہونے والی ہیں کیونکہ مارکی شنی آپ کے لئے شبتہ پردان کریں گے نوکری میں آپ کا پروموشن ہوتا نشت دکھائیت دے رہا ہے گورنمنٹ جوب ملنے کے یوم بھی یہاں پر بنے ہوئے ہیں کیونکہ دیکھئے شنیدیو یہاں پر ششت بھاو میں کارک ہوتے ہیں نوکری کے تو گورنمنٹ جوب کے یوم بھی پورے بنے ہوئے ہیں اس کے بعد دیکھئے کنیا راسی والوں پر اگر کسی بھی پرکار کا کرج تھا کوئی پریشانی تھی آپ نے رین لے رکھا تھا چک نہیں رہا تھا تو اب وہ چک جائے گا یعنی آئے کے ستروت آپ کے بڑھیں گے جس کارن کرجہ دور ہونے والا ہے آپ کا کرجوں سے مکتی شنیدیو دلانے والے ہیں اس کے بعد دیکھا جائے درشکوں تو شنیدیو یہاں پر بیٹھ کر آپ کو ویجے دلائیں گے دشمنوں سے ویجے دلائیں گے کسی بھی پرکار کا آپ پر کوٹ کیس چل رہا ہے کوئی بھی کانونیک کاریوائی میں فسے ہوئے ہیں آپ تو اب ایک رستہ ملنے لگے گا اس سے باہر نکلنے کا آپ خود انوبہو کرو گے کہ چار نومبر کے بعد ان سب کوٹ کچھری کے مسئلوں میں آپ کو کچھ نہ کچھ رستہ دکھائی دے گا جہاں سے پھر آپ کی ویجے ملنا نشطیت آپ کو ہو جائے گی تو ان سب چیزوں سے آپ کو چھٹکارہ دلائیں گے شنیدیو کوئی بیماری سے گرسیت ہیں کسی بھی پرکار کی بیماری نے آپ کو پریشان کر رکھا ہے لنبے سمیے سے تو اس بیماری سے اب آپ کو مکتی ملنے والی ہے آپ سوست ہونے والے ہیں تو بہت اچھی استیتی دکھائی دے رہی ہے یہاں پر شنیدیو آپ کے لئے کافی شروع فل دینے والے ہیں دیکھئے درشکوں اگر آپ کسی بھی پرکار سے شنی سے سمبندیت کام کرتے ہیں یعنی دیکھئے الیکٹرونکس کا کام کرتے ہیں آئی ٹی سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں تو آپ کے لئے سفلتائیں ملنے والی ہے اس کے بعد اگر آپ کنسٹرکشن کا کام کرتے ہیں یا پھر لو فل دیسے جڑے ہوئے ہیں کسی بھی طرح سے شنی سے سمبندیت کوئی بھی کام کرتے ہیں تو آپ کے لئے سبتہ شنیدیو پردان کریں گے یہاں پر شنیدیو کے ہونے کے قارن آپ کو ایک طرح سے دیکھا جائے تو مینیو فیکچرنگ میں کنسٹرکشن میں لینڈ پروپرٹی میں انڈسٹری میں ریسرچ فیلڈ میں لو فیلڈ میں پیٹرولیم گیس کوئی بھی کام کرتے ہیں تو یہاں پر شنیدیو آپ کو لاب پہنچ آنے والے ہیں ان سے جڑا وہ کوئی بھی کام کرتے ہیں تو دھن کے نئے رستے کھلنے والے ہیں سمیہ کافی شب لے کر آ رہے ہیں شنیدیو کنیا راسی والوں کے لئے تو اچھا سمیہ ہے درشکوں آپ کو لاب اٹھانا چاہیے جو بھی پریشانیاں تھی اس کا انت ہوتا دکھائی دے رہا ہے اس کے دیکھیں ایک تو شنیدیو تو کارن بنیں گے دوسرا راہو بھی اس کا کارن بننے والے ہیں کیونکہ راہو آپ کی راسی سے اسٹم میں گوچر کر رہے تھے لگ بگ اٹھارہ وینوں سے وہ تیس اکٹوبر کو راسی بدل کر مین میں چلے جائیں گے تو راہو نے آپ کو بہت پریشان کیا اسٹم باؤ میں بہت زیادہ نقصان پہنچائے ہیں اس کا بھی ہم نے ایک ویڈیو بنا رکھا ہے جو آپ دیکھ سکتے ہیں کنیا راسی والوں کا کہ راہو پریورتن کا کیا پرباؤ ہوگا یعنی شنی اور راہو دونوں کا ہی پرباؤ آپ کو شب ملے گا جس کارن اب جیون کی پریشانیوں کا دیرے دیرے انت ہونے لگے گا اور شبتہ کی اور آپ بڑھنے والے ہیں تو شمیں کافی شب ہے آپ کو لاب اٹھانا چاہیے درشکوں شنی کے مارگی کال کا آپ پر شب پھل ملنے والا ہے اب یہاں پر دیکھئے تھوڑی بہت ساودانیا بھی آپ کو رکھنی ہوگی کیونکہ دیکھئے شنی دیو کا دیکھئے تیسری درشتی آپ کے اشٹم باؤ پر رہے گی تو چوٹ چپیٹ کی گٹنائیں آپ کے ساتھ ہو سکتی ہے آپ ڈرائیو کرتے ہیں تو کیئر فولی ڈرائیو کریے فاسٹ ڈرائیو سے بچنا چاہیے گاڑی دیرے چلائیں اچھا رہے گا آپ کے لئے چوٹ چپیٹ کی سمباؤنائیں شنی دیو بنا دیتے ہیں اس کے بعد دیکھئے درشکوں پیسہ اس سمیہ میں کافی اچھا آئے گا دھن اچھا آئے گا پرند سمجھیا یہ ہے کہ شنی دیو کی درشتی دوادش باؤ پر بھی رہے گی تو آپ کو ایک تو نسے سے دور رہنا چاہیے سرابادی سے دور رہیں انیتہ آپ فس سکتے ہیں کسی بھی طرح سے قانون ویروضی کام نہ کریں کوئی بھی شنی دیر نیائی کے دیوتا ہے وہ آپ کو فسا دیں گے پھر سجا بھی دلا دیں گے اس بات کا دھیان رکھئے گا اس کے ساتھ شنی کی دیکھئے دسم درشتی آپ کے پراکرم باؤ پر رہے گی یہ تیسرے باؤ سے وہاں پر تھوڑی پریشانیاں ہو سکتی ہے تو درشت کو یہ تھوڑی بہت شاہدانیاں آپ کو رکھنی ہوگی مارگی کال میں اور تو یہ آپ کے لئے پروفیشنل لائف میں کافی اچھے ہیں نوکری ہویا ہے بیاپار سمیں کافی اچھا ہے آپ کو نشیط طور پر لاب ہوگا آپ کو اس سمیں کا لاب اٹھانا چاہیے اس کے علاوہ درشت کو اس سمیں کو اور بھی شوب بنائے رکھنے کے لئے پرتیک شنیوار کو شنی مندر جائیے وہاں پر سرسوں کے تیل کا دیپک جلائیے اس میں تھوڑے سے کالے تل ملا کر اس سے آپ کا شنیدیو کا ساتھ آپ کو ملتا رہے گا ساتھی ساتھ شنیوار کے دن کسی ایسا ہائی ویکتی کو بھوجن کروائیے کالے کپڑے کا دان کریے سمیں آپ کے لئے کافی شوب ہو جائے گا تو یہ اپائے اوشے کریے آپ کو جرور لاب ہوگا تو درشکوں اس طرح سے شنیدیو آپ کو مارگی کال میں پرباویت کرنے والے ہیں اب دیکھئے درشکوں یہ ایک ٹرانزٹ کا پرباو ہے آپ کی ویکتیگت کنڈلی بھی کافی مائنے رکھتی ہے کیونکہ اس میں کون سے مہادہ شائن چل رہی ہے کون سے گرہ کس حساب سے بیٹھے ہوئے ہیں شنی کہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سب باتیں مائنے رکھتی ہے اگر آپ اپنی کونڈلی کا پرشنلی ہم سے ویسلیشن کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے نمبر 9587091945 پر ووٹشپ میسیج کر کے آپ اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں معمولی سے سلک میں آپ کی کونڈلی کا ویسلیشن کیا جائے گا اور نشت طور پر آپ کے جیون کو ایک نئی دشا مل سکتی ہے تو آپ کے جیون میں پر جڑے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ کا بہت بہت دنیاواد جائے سر پرشنہ